نحمدہ و نسلی رسول کریم اما بعد آج مدرسے کا افتتاحی سبق تھا اور صحیح بخاری کی پہلی حدیث یہ ہے کہ اِنَّمَ الْعَامَالُ بِالنِّيَّاتِ کہ عامال کا دار و مدر نیت اوپر ہے اب ظاہری یا باطنی ہر عمل ظاہر کہو یا باطن کہو اس کی ابتداء نیت سے ہے اگر نیت اچھی ہے تو قبول بھی ہے صحیح بھی ہے انداللہ اس کا مقام بھی ہے اور نیت اگر یا دکھاوا وغیرہ وغیرہ ہے اللہ اللہ کی رسول کی وہ نیت نہیں ہے دابداری کی نیت نہیں ہے اخلاص نہیں ہے تو سمجھیں وہ فضول ہے تو آئیے تہیکر لیجئے ارتجاہ ہے میری درخواست ہے کہ ہم تہیکرنے آج کے بعد کھانا کھائیں تو اسی نیت سے کھائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے ہم کھانا کھا رہے ہیں سوئیں تو اسی نیت سے سوئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے دیا ہے ہم سو رہے ہیں پانی پیئے تو اسی نیت سے پانی پیئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے اور ہم پانی پی رہے ہیں اسی طرح دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ثاویہ سے زندگی گزا لی آپ شوہر بھی تھے آپ استاد بھی تھے آپ رشتہ دار بھی تھے آپ بڑے بھی تھے اور اسی طرح آپ امام بھی تھے آپ مربی بھی تھے تو آپ ہر ثاویہ سے آپ کا کردار ہے تو اگر ہم ہر اعتبار سے نیت کر لیں گے زندگی کے ہر شعبے میں آپ یعنی تاجر بھی تھے آپ نے تجارت بھی فرمائی تو دکانداروں کے لیے تاجروں کے لیے اور اسی طرح رشتہ دار ہیں کہ ان کے لیے کوئی والد ہے تو ان کے لیے کوئی سربراہ خاندان کا ان کے لیے کوئی بڑا ہے تو ان کے لیے کوئی مربی ہے تو ان کے لیے کوئی ٹیچر استاد ہے تو ان کے لیے ہر ذاوی سے ہم نیت کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری کی یقینا ہماری دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی تو میری التجاہیں میری درخواستیں میرے بھائی میرے بہنیں آج کے بعد تیہ کر لیجئے کہ کھانا کھائیں تو اسی نیت سے کھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے ہم کھا رہے ہیں پانی پینے تو اسی نیت سے پانی پینے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پینے پینے اور پینے تھے سوئے تو اسی نیاز سے سوئیں بات کریں تو اسی نیاز سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی بات کرتے تھے سنیں تو اسی اعتبار سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مثال اور ہم تیہ کر لیں دو چیزیں زندہ کے بھر کسی کو خالی نہ لٹائیں یہ دو چیزیں میں التجاہ کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں اپنے بائینوں سے اپنے بائینوں سے سننے والوں سے زندہ کے بھر دو کام تیہ کر لیں کسی کو خالی نہ لوٹائیں کوئی آپ کے پاس آئیں سفارش کے لیے آئے کوئی ضرورت کے لیے آئے کوئی کرزہ لینے کے لیے پھر اگر ایک لاکھ روپ ہے مانگ رہا ہے آپ اس کو دس روپے دی دیں لیکن خالی نہ لوٹائیں کوئی آپ کی ضرورت مند کے لیے آپ اس کے پاس ساتھ دو قدم چل جائیں لیکن اس کو ایسے خالی نہ لوٹائیں چتنا ممکن ہو سکے آپ کے استطاعت کے مطابق اس کا تعاون کیجئے ایک کام میں کیجئے کسی کو خالی نہ لڑھائیے آج کے بعد اور کسی سے یعنی بددخل کے سے پیشنا آئیے دوسرا کام صوبہ اور شام آپ دکاندار ہیں آپ تاجر ہیں آپ والد ہیں آپ تیچر ہیں آپ استاد ہیں آپ مربی ہیں صوبہ اور شام اپنی استعداد مطابق صدقہ دیجئے یہ دو کام آپ کر کے دیکھ لیجئے تین سے چار مہین ہیں آپ دس روپے نہیں دے سکتے پانچ روپے دے صوبہ اور شام پانچ روپے نہیں دے سکتے صوبہ اور شام ایک ایک روپے دے آپ ایک ایک روپے بھی نہیں دے سکتے آدھا آدھا روپے پچاس پچاس پیسے دے لیکن روزانہ دے صوبہ اور شام چاہے دکاندار ہیں تاجر ہیں یا کسی بھی شعبے سے صوبہ شام صدقہ دے اور جو آپ کے دروازے پر آجائے جو آپ کے پاس آج ہے ضرورت اس کو خالی نہ لٹائیں کسی بھی صورت میں آپ اس دو کاموں کی برکت دیکھ لیجئے اللہ آپ کی نسلوں کو برکت سے اسے نواز دے گا آپ کی نسلوں کو خالی نہیں بھیجے گا آپ کی نسلوں کی ضرورتیں پوری کرے گا آپ کی نسلوں کی حرخش پوری کرے گا مجھے امید ہے میرے بھائی میں نے بہنیں یا آج میں نے ارتجا کی تھی ترخواست کی تھی مدرسے میں بھی وہی اپنے بھائیوں سے بھی ارتجا کر رہا ہوں ایک تو نیت کر لیں کھانا پینا سونا اٹنا بیٹھنا بات کرنا بات سننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت سے کریں دوسرے یہ دو کام کسی کو خالی نہ لوٹائیں موت تک وضفل کی نہ کریں اور کبھی بھی کوئی دن خالی نہ جائے آپ کے صدقے سے چاہے آپ غریب کیوں نہ ہوں آپ کرز لے کر بھی صدقہ دیں ایک روپے صبح شام لیکن ضرور دیں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے اس کے برکتے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے